میں سب سے پہلے یہ کہنا چاہوں گا کہ انسا کبھی اچھی نہیں ہوتی اور جو نو کا پرکرن ہے وہ بہت دکھدائی ہے اور اتنا جان مال کا وہاں نقصان ہوا ہے جس کی برپائی کرنا بھی بہت مشکل ہے اور سب سے بڑی بات تو یہ دیکھتا ہوں میں کہ جو مارا سماج ہے محول ہے بھائی چاہ رہا ہے وہ کھنڈی تو رہے ہیں اور اس طرح کی گھٹناوں سے ہمارے مطلب بھار ملکوں میں بھی دیش میں بھی اس کی ہماری چھوی خراب ہوتی ہے اس کا گلت سندیس جاتا ہے اور جو ہم مل جل کر سبھی سمپردائی کے لوگ سبھی سماج کے لوگ سبھی جاتیوں کے لوگ سبھی دھرموں کے لوگ ہم ہمارا دیش ایک بھائی چارے کا دیش ہے اور ہم سب مل جل کر رہا تے لیکن اس طرح کی جو گھٹنایں جو ہوتی ہیں وہ ہر طریقے سے ہمارے بھائی چارے کا بھی آرتھک کا بھی بہت سارا نقصان ہوتا ہے اور اس کے لیے میں بھارتے کی سانیوں کے طرف سے ہاتھ جوڑ کے یہ اپیل کرتا ہوں کہ میری ساسن سے بھی مانگ ہے پر ساسن سے بھی مانگ ہے کہ ترونت اس گھٹنا کو قبو کیا جائے اور جو سبھی میرے اس چھتر کے بھائی ہیں بینے ہیں اور وہ سبھی شانگتی کا ساتھ دے اور بھائی چارہ قائم کرے تاکہ ہم بھائی چارے کے ساتھ پھر سے اس میں رہ سکیں چاہے وہ پرائیویٹ سیکٹر میں چاہے وہ سرکاری سیکٹر میں سبھی جنتہ سے بنتی ہے یہ پروپرٹی جنتہ کی پروپرٹی ہے یہ اور اس طرح کے بوال میں بڑی بڑائی ہماری سمپتی کا جو آنکھوں کے سامنے جو نقصان ہوتا ہے جو چھتی ہوتی ہے وہ بہت برادری شہر بہت آردھک ترکی کمجوری کا اور ہمیں اس کا نقصان بہت لمبے سمیتر کو ایسی کرنا ہوگا اٹھانا پڑتا ہے میں تو یہی آج وڑ کے بھی نیتی کروں گا اور ہمارے جو ماننی راستی ہیں پروپرکتا جی ہیں راکیشت کے جی اور راستی دین ریشت کے جی اور ان سے بھی ہم بات کریں گے اور ان کی طرف سے بھی اپیل جاری کریں گے جلور ہے تو ہم وہاں ہماری پوری ٹیم وہاں جائے گی اور میں ابھی آپ کے چینل کے مدنم سے اپنے ہردیر سے اور اس ویکٹ گھڑی میں جو دیکھنے میں جان گئی سنسکار بھی ہو رہا ہے کتنا سارا کچھ ہے مطلب میں پھر یہ کہتا ہوں کہ بھرپائی ہونا ایسے اس کی بڑی مسکل ہے اور میں تو ہاتھ جڑ گئی بھی انتے کرتا ہوں بھائی ایک تو ہفوانہ پھلائیں ایک جاتیاں رنگ نہ دیں یہ جاتی اس میں آگے نکل گی یا وہ ان کی بیشتی ہوگی یا اس میں کچھ ہو گیا اب ہمارا سب کا دھرم یہ بنتا ہے کہ جو ہوا وہ غلط ہوا آگے کچھ ایسا گلت نہ ہو کہ جو اس سے بھی زیادہ ہم نے نقصان اٹھانا پڑا ہے اب آپ دیکھئے سارا پرساسوں نے الٹ کر دیا گیا اس طرح کا آدیس جاری کر دیا گیا یہ اتنے جلوں میں پھیلے کہیں کچھ نہ پھیلنے دو اور آپ وہاں پہ ورام لگاؤ اگر کوئی گلت بات کرتا ہے اس کا ورود کرو اس کو رکھو اور میں بھگوان سے بھی اپنات نہ کرتا ہوں جلد ہی ہمارے اسے ارے بڑے پیارے پردیس میں امن سنتی قائم ہو اور سب ہی اس میں سیوک کریں اور سب اس میں ساتھ دیں میرا رتر مان پردیس ادیس بھارتی کسان یونین ہریانہ